ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل اسٹا ڈیوید بلال سر میں دوستو آج ہم کلاس ٹویلڈ کے اتحاس کے مہتپونڈ پرسن اتر کریں گے اور ان مہتپونڈ پرسن اتروں میں دوستو آج ہم کرنے والے ہیں وہ ایک انگ تضا دو انگوں کے سب سے مہتپونڈ پرسن اتر جو ہمارے پرکشہ میں یعنی دوہجہ اکیس کے بولڈ پرکشہ میں پوری پوری آنے کی سمبھاونہ ہے تو چلے دوستو زیادہ سمینا لیتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور جن لوگوں دور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ہے وہ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سبھی تک ہمارے امپورٹنڈ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی سے پہنچتی رہے تو چلے دوستو آج کا پہلا پرسن دیکھتے ہیں پہلا پرسن ہے کہ ہڑپا سبتہ کی ایک مہر پر ویراجمان سیو کی پہچان کے لیے نم نلکت قطنوں پر ویچار کیجئے چار تین قطنوں سے چار قطنیں ہمارے پاس پہلا قطن ہے اسے گجبتی کی روپ میں دکھائے گیا ہے دوسرا ہے اسے یوگی کی مدرہ میں بیٹھے دکھائے گیا ہے وہ پسووں سے گیرا ہے چوتھا ہے اسے پاربتی کی آکرتی کے ساتھ دکھائے گیا ہے سیو کی پہچان کے لیے اوپر دیئے گے کارکوں میں کون سا قطن سہی ہے پہلا ایک اور دو سہی ہے بی دو اور تین سہی ہے سی تین اور چار سہی ہے ڈی تین اور ایک سہی ہے دوستو اس کا جو صحیح وطر ہے وہ ہے بی یعنی دو اور تین یعنی اسے یوگی کی مدرہ میں بیٹھے دکھائے گیا ہے اور وہ ہے پسووں سے گھیرا ہوا ہے پرسن نمبر دو ہڈپا سبیتا سے جوڑا ہریانا کے سطح کون سا تھا ستونی میں سے اے کالی بھنگا چوری کالی بھنگن بی لو تھل سی بناولی اور ڈی ست گھوئی تو دوستو ہڈپا سے جوڑا ہریانا جو اسطح لہو ہے بناولی کالی بھنگا دوستو جوڑا ہوا ہے راجستان سے یعنی کالی بھنگا it means کالی چوڑیوں کا سہیر لو تھل دوستو گجرات اور یہ ہڈپا سبیتاک ایک لوتا کہہ سکتے ہیں کہ پارک کندر تھا بناولی ہریانا اور ست گھوئی جو دوستو افغانستان اور ہریانا کے ایک اور اسطح لہو ہے راکھی گھڑی تو ہریانا سے بناولی اور راکھی گھڑی سمبندی تھے ہڈپا سے بتاکے چلیئے اگلا پرسن پرسن نمبر تین سب سے پہلے کھوجا گیا ہڈپا اسطح لہو ہے نمد میں سے کون سا تھا ا مہنجو دلو ب چہن دلو سی دھولا ویرہ د ہڈپا تو اس کا جو صحیح وکل پہ دوس ہوئے ہے د ہڈپا سندو گھاٹی سبتہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سب سے پہلے کھوجا گیا سل ہڈپا ہی تھا اور ہڈپا ہی کے نام پر اس سبتہ کے نام ہڈپا سبتہ رکھا گیا ہے پرسن نمبر چار ہڈپا سبتہ کی سب سے انوٹھی ویشستاؤں میں سے ایک تھی ا نیوجیت جل وکاس پرنالی یعنی نیوجیت جل نکاس پرنالی بی کچھی ایٹوں کا پریوگ سی درگ کی دیوار دی پک کی سڑکیں دوستو اس کا صحیح وکل پہ ہے ا یعنی نیوجیت جل نکاس پرنالی دوستو ہڈپا سبتہ کے نیوجیت جل نکاس پرنالی اس کے سب سے پرمک ویشستاؤں تھی اور اسی کی وجہ سے ہڈپا سبتہ کو سہری سبتہ نام سے بھی جانا جاتا ہے چلیئے اگلے پرسند وسال اس ناناگار کس ہڈپا ستھل کے درگ پر ملا ہے ا مہن جو دلو ب ہڈپا س دھولا ویرہ ڈ کالی بنگن تو دوستو وسال اس ناناگار ہمیں مہن جو دلو سے ملا ہے اور دوستو مہن جو دلو میں ہمیں ہڈپا سبتہ کے ویشستاؤں میں اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیں درگ بھی ملے ہیں اور درگ کے ساتھ ساتھ یہاں پر اچلا اور نچلا سہر بھی پرابت ہوتے ہیں دوستو ان امپورٹن کوششنز کے جو پی ڈی ایف ہے اس کا لنک ڈسکرپسن میں وہاں سے آپ جا کر ڈاللوڈ کرنے اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک جرور کریں چلیئے پرسند نمبر چھے ہڈپا واسیوں کے لیے کون سا اسطحل اسطحان تامبے کا سروع تھا دوستو ہڈپا واسیوں کے لیے تامبے کا سب سے پرمک سروع تھا کھیتڑی راجستان یعنی اس کا جو صحیح آنصر ہے وہ ہے بی کھیتڑی راجستان کلور کرناٹک سے دوستو چاندی پرابت ہوتی تھی اور کولار کرناٹک سے سونا پرابت ہوتا ہے چلیے اگلا پرسند دوستو ہڈپا لپی لکھی جاتی تھی بائیں سے دائیں دائیں سے بائیں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر دوستو ہڈپا سبتہ بائیں سے دائیں ہڈپا سبتہ جو لپی ہے وہ بائیں سے دائیں لکھی جاتی تھی اگر دوستو لپی کی بات کریں تو لپی کے نام تھا لپی پتر دورہ سیلی پر ادھاری تھی یعنی پتر دورہ سیلی اکساز آپ سے چتراتمگ لپی بھی کہہ سکتے ہیں یعنی اور دوستو ابھی تک ہڑپا سبتہ کے لیپی کو پڑھا نہیں جا سکا ہے یہ بھی آدھ بھی دھانک نا چلی اگلا پرسن پرسن نمبر آٹھ ہڑپا سبتہ کے باٹوں کے اوپری ماندنڈ نمد پرانالی کے انسرن کرتے تھے دوستو ہڑپا سبتہ جو باٹ تھے وہ دسملوں پرانالی کا پریوک کیا کرتے تھے چلی اگلا پرسن ہڑپا سنسکرطی کے دو کندروں کے نام بتائیں جہاں سنگ سے وستوئے بنائے جاتی تھی دوستو ہڑپا سبتہ کے یعنی سنسکرطی دو پرمکن جہاں پہ سنگ سے وستوئے بنائے جاتی تھی وہ ہے ناگیسور اور دوسرا ہے بالا کوٹ پرسن نمبر دس ہڑپا سبتہ کے دو ستان بتاؤ جہاں کھیتوں کی سیچائی کی سانگیت ملے ہیں دوستو سب سے پہلے اگر بات کریں سو ستگوئی افغانستان میں نہروں کے افسس پرابط میں ہیں اور دوسرا ہے دوستو دھولا ویرہ میں جلاشت ہے دو ستان ہے جہاں پر سیچائی کے سب سے بڑے ساکش ملے ہیں ہڑپا سبتہ دران پہلے ہیں دوستو افغانستان میں جو بہب ہے اس کا نام ہے ستگوئی اور دوسرا ہے دھولا ویرہ یعنی حریانہ میں برابط جلاشت ہے اگلہ پرسن ہڑپا بستیوں میں پریوج میں لائے گئی ایٹو کی کوئی ایک ویسستہ بتاؤ دوستو ہڑپا بستیوں میں پریوج میں لائے گئی ایٹو کی کوئی ایک ویسستہ جو ہے ان ایٹو کی لمبائی ان کی اچائے کی چار گنی تدھا چوڑائی اور اچائے کی دو گنی ہوتی تھی اگلہ پرسن پرسن نمبر بارہ r e m wheeler کون تھا ر e m wheeler بھارتی پراتا تیوک سروی چھنڈ کا گورنر جنرل تھا جون مارسل بھی بھارتی پراتا تیوک سروی چھنڈ کا ادھکاری تھے اسی طرح m ri wheeler بھی ایک پرکار کے پراتا تیوک سروی چھنڈ کا گورنر جنرل تھے پرسل نمبر تیرہ اندان ابلیک کو پربازت کیجئے ان ابلیگوں میں دھارمک سنستاؤں کو دیئے گئے وہ پہاروں کا ابلیگ ملتا ہے اور اسی لئے انہیں اندان ابلیگ کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی دوستو جو یہ ابلیگ گڑے جاتے تھے جن پر یہ ابلیگ لکھے جاتے تھے ان ابلیگوں میں جو دھارمک سنستاؤں سے اندان پرابدان کیے جاتے تھے ان کے باروں میں ان کا ورنان ہوتا تھا اسی لئے انہیں اندان ابلیگ کے نام سے جانا جاتا ہے پرسا نمبر چودہ بہمنی اور کھروشری لپی کا سورتھم ارث کس نے نکالا دوستو بہمنی اور یا اسے برہمی بھی کہہ سکتے ہیں برہمی اور کھروشری لپیوں کا سورتھم ارث کس نے نکالا تو دوستو اس کا جو صحیح اتر وہ ہے جیمز پرنسپ جیمز پرنسپ نے سب سے پہلے کھروشری اور بہمنی جو سے ہم برہمی لپی کہتے ہیں اس کا ارث نکالا نام ہے دوستو جیمز پرنسپ پی اے دسی ارثات منوہر مخاکرتی والا کسے کہا گیا ہے تو پی اے دسی دوستو کہا گیا آسوک اور آسوک کے بارے میں اگر ایک بات بتائیں دوستو تو آسوک نے کلنگ یودھ کے بعد یودھ کے پوری طرح سے تیاغ دیا اور اس نے بہت درم کے پرسار پرسار کا مارگ اپنایا اور اسی لئے آسوک کو دا گریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے پرسار نمبر سولہ مہا جنپدوں کی سنکھیا کتنی تھی تو دوستو مہا جنپدوں کی سنکھیا کتنی تھی دوستو سولہ اور سب سے بڑا مہا جنپد کے اگر بات کریں تو دوستو وہ تھا مگد یہاں دوستو مگد آدھنک بیہار اور اڑیسا کے نام سے آپ جانتے ہیں جنہیں وہی مگد جو سولہ مہا جنپدوں میں سب سے زیادہ سکتی سالی تھا پرسار نمبر سترہ گڑ اتھوہ سنگ نامک مہا جنپدوں پر ساسن کس کا تھا دوستو گڑ اتھوہ سنگ نامک مہا جنپدوں پر کئی لوگوں کے سموہوں کا ساسکھ ہوتا تھا یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر ساموہک ساسن کی پر تھا ویدوان تھی پرسار نمبر اٹھارہ چھٹی سے چوتھی ستابدی عیسیٰ پورم میں کون سا مہا جنپد سب سے سکتی سالی تھا دوستو چھٹی ستابدی عیسیٰ پورم میں جو مہا جنپد سب سے زیادہ سکتی سالی تھا اس کا نام ہے مگد اور مگد کی رازدھانی آپ کہہ سکتے ہیں رازگرہ اور آج کا مگد آدھونک بیہار اور روڑیسہ میں پڑھتا تھا دوستو دھم کا سندیش نمبر سے کس نے دیا دوستو آسوک نے دھم کا سندیش دیا ہے اور دوستو آسوک دھم کا سندیش کے بارے آپ کو پتائی ہوگا کہ آسوک سبھی دھرموں کو سمبان کرتا تھا کسی بھی دھرم کو نیچا نہیں مانتا تھا اور سبھی وقتیوں کو دھرم کا پرچار پرچار کرنے کا ادھکار تھا اس میں آسوک دھمیں بڑوں کی عجت اور چھوٹے کا سدکار کیا جاتا تھا چلیے پرسن نمبر بیس آسوک نے دھم کے سندیش کا پرچار کرنے کے لیے ڈیس نامک ادھکاری نیوٹ کیے دوستو آسوک نے دھم کے پرچار کے لیے جن ادھکاریوں کو نیوٹی کی تھی ان ادھکاریوں کو نام کیا ہے تو نام دوستو ہے دھم مہا پاتر یا دھم مہا ماتر بھی سے کہا جاتا ہے جو آسوک کے دھم کا پرچار اور پرسار کیا کرتے تھے بھاسا میں گہتی کا پریوک چھوٹے کسانوں اور جمیداروں کے لیے کیا جاتا تھا دوستو تو پالی بھاسا میں جہاں دوستو پالی بھاسا میں گہ پتی کا پریوک چھوٹے کسانوں اور جمیداروں کے لیے کیا جاتا تھا پرسار نمبر بائیس کسار ساسکو نے اپنے اچھ استیتی درسانے کے لیے اپنے نام کے آگے کون سی اپادی لگائی جہاں دوستو اپنے نام کے آگے کون سی اپادی لگائی کسار ساسکو نے دوستو کسار ساسکو نے اپنے اچھ استیتی کو برگراہ رکھنے کے لیے دیو پتر کی اپادی درسائی دوستو چھٹی ست عبدی اور ساتھی ست عبدی جس میں رازاؤں کے دوارہ جنتہ میں اپنے لوگ پریتا کو بڑھانے کے لیے کسی نے کسی پرکار سے اپنے آپ کو ایشور سے سمبندی چریتروں کو بخان کیا کرتے تھے جس سے جنتہ ان کو زیادہ توجہ دے یا زیادہ مان سمان پردان کر دے اس لئے کسار سارت کو انہیں اپنے نام کے آگے دیو پتر کی اپادی پردان کی پرسن نمبر تیز بھارتے اتیاز کے عبدی نردھارت کرنے میں سکھ کے کس پرکار ایک مہتپول گھوم کا نباتے ہیں سکھ کے کس پرکار ایک مہتپول گھوم کا نباتے ہیں سکھوں پر دے کی سمبندیت راجہ کے جلی استطیاں اتیاز کے عبدی نردھارت کرنے میں ساہیتہ کرتی ہیں دوستو یہاں سے ایک پرسن پوچھا جاتا ہے کہ سکھوں کے عدیان کو کس نام سے جانا جاتا ہے پرسن نمبر چوبیس تمیلکم سے کیا بھی پرائے ہے تمیلکم تمیلکم سے بھی پرائے دوستو اوپ مہادیب کے دکن تتہا اس سے دکشن کے چھتر سے ہے اور اوپ مہادیب کے دکن تتہا دکشن کی چھتر کو تمیلکم کے نام سے جانا جاتا ہے دوستو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو جرور سے جرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ تک اگزام کے پوائنٹ و فیز ساری مہتپونٹ چوچنے پہنچائیں گے جس سے آپ کے اگزام میں کافی سہیوگ اور آپ کو اچھے انگ پرابت کرنے میں مدد ملے گی ویڈیو کو پورا دیکھیں اور لائک ضرور کریں سیئر کر دیں تاکہ سبھی تک یہ ویڈیو پہنچ جائے پرسل نمبر پچیس سودرسن جھیل کا نرمار کب اور کس نے کروایا تھا دوستو سودرسن جھیل کا نرمار مہرکال میں ایک استھانے راججپال نے کروایا اس کی مرمت سکھ ساسک ردردمن تتھا گپت ساسک نے کروایا تھی مرمت سے کوشن پوچھا جاتا ہے کافی مہت پڑھیں تو سودرسن جھیل کے مرمت دوستو کروایا تھی وہ ہے سکھ ساسک ردردمن نے اور گپت ساسک اس کی مرمت کروایا تھی سرینی کیا تھی اتپاد کو تتھا ویپاریوں کے سنگ کو سرینی کے نام سے جانا جاتا یعنی آپ یہ بھی کہہ سے دوستو ویپاریوں کو اس کال میں سرینی سبھ کے نام سے یعنی سرینی سبھ سے پوکارا جاتا تھا یعنی سرینی کہہ کر پوکارا جاتا تھا ابلیک کسے کہتے ہیں ابلیک پتھر دھاتو یا مٹی کے برتن جیسے کٹھور ستح پر خودے لیکوں کو کہتے ہیں یعنی جن پتھروں مٹیوں دھاتووں پر پر پرچن کا ملیک لکھے جاتے تھے معاف کیجئے گا انہیں ابلیک کہتے ہیں پرسنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم سکھوں کے ادھن یعنی پرچین سکھوں کے ادھن کو مدرساز کہتے ہیں اگرہار کا کیارت ہے اگرہار برہمڑوں کو دان کے لئے بھو بھاگ کو کہتے ہیں یعنی وہ بھومی جو برہمڑوں کو دان میں دی جاتی تھی وہ بھاگ جو برہمڑوں کو دان میں دیا جاتا تھا انہیں اگر بھاگ کے نام سے جانا تھا کافی مہتبول پرسند دوستو ہے اور جو ہماری سریش ہے امپورٹن کوشن کے دوستو اس سے باہر ایک بھی پرسند آپ کے اقزام میں نہیں آئیں گے دوستو اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اچھی طرح سے سمجھ کر اسے دیکھیں اگلا پرسند مہا بھارت میں سلوکوں کی سنکھیاں لگ بھگ کتنی ہیں اے بیس ہجار بی پچاس ہجار سی ایک لاک ڈی ایک لاک سے دیکھ دوستو مہا بھارت میں سلوکوں کی سنکھیاں ایک لاک سے دیکھ انڈی صحیح آنسار ہے دوستو مہا بھارت ایک پرچین گرانت یا مہا بھارت ایک پرچین گرانت کیسے ہے اس کا بھی پرسند دوستو کیونکہ مہا بھارت میں لگاتا اور گرانتوں اور ادھن لگاتا رہا ہے اس لئے سے نہ سلوک پرچین گرانت بلکہ اسے ایک گرتیسیل گرانت گرام سے بھی جانتے ہیں چلیے پرسند نمبر اکتیس پرچین کال میں ادھکتر راجونس کس پرنالی کا انسران کرتے تھے دوستو پرچین کال میں ادھکتر راجونس پٹرونسکتا کا ادھن کرتے تھے یعنی پٹرونسکتاک مطلب ہوتا ہے کہ پٹہ کے سمپتی بڑے پتروں کو پرابت ہوتی تھی اور سماج پٹرونسکتا پر pub حدر تھا یعنی مہلاؤں کے سماج میں جید بلکل بھی نیچلی تھی اور پرچین مانسکتا حاوی تھی اور پرچین کال میں ادھکتر سماج میں پٹرونسکتا ہی آدھاری تور پرتوان سکتہ پر ہی جور دیا جاتا تھا گوتر کا آدھار کیا تھا گوتر دوستو کسی ویدک رشی کے نام پر گوتر کا نام رکھا جاتا تھا اور گوتر اگر کی سبد کی بات کریں تو گوتر سبد کا سابدی کرتا تھا گودھن یعنی جہاں پر پورے سماس کا گودھن یعنی گائے جہاں پر پالی جاتی تھی اسے ہی گوتر یعنی گودھن جسے بعد میں کسی ویدک رشی کے نام پر رکھ دیا گیا اگلا پرسند دوستو ہے پرسند نمبر تیس ساسروں کے نصار کیول شتریہ ہی راجہ ہو سکتے تھے نیم لکھت ساسک اس کا اپواد ہے یعنی جیسے ہماری چار وڑھن تھے بھرہمڑ چھتری ویس اور سدر تو ساسروں میں کیول ستریوں کو ہی یودھ لڑنے کا اور ساسن کرنے کا دکار ہوتا تھا لیکن ایسے بہت سے ساسک ورگ رہے ہیں جہاں پر کیول چھتری یودھ یعنی کیول چھتریہ ہی راجہ نہیں ہوئے گہر چھتری بھی راجہ ہوئے ہیں تو ان میں وہ ہیں دوستو پہلا ہے ہاں تو دوستو اس میں سوگ ونس کڑو ونس اور ساتوہن ونس یہ تینوں ونس دوستو کیا ہیں گہر چھتری ہے راج کمار کہہ سکتے ہیں یعنی سوگ ونس کڑو ونس اور ساتوہن ونس یہ اس کے اپواد ہیں چھتری راجہ کا اپواد ہے مرکش کٹکم نامگ ناٹا کا لے کھون ہے دوستو مرکش کٹکم نامگ ناٹا کا لے کھون ہے سودرک پرسط نمبر پینتیس برہمڑوں نے ورن ویوستہ کی اتپتی کو ایک ڈیس ویوستہ بتایا تھا دوستو برہمڑوں نے ورن ویوستہ کی اتپتی کو ایک دیویہ ویوستہ بتایا اور جس سے ان کے اس ورن پر سب ہی کی مہر لگ جائے اور برہمڑ اپنے آپ کو سریش مانتے تھے اور سودرکوں کو سب سے نچلے ورگمانا جاتا تھا کول اور جاتی میں کیا انتر ہے سنسکر گرنطوں میں کول سبد کا پریوک پریوار کے لیے تتھا جاتی کا پریوک باندھو یعنی سگے سمبندیوں کے لیے یعنی جاتی سبد کا پریوک دوستو سگے سمبندیوں کے لیے یعنی سماج کے لیے کیا جاتا تھا جو اس جات سے سمبندی تھے اور کول کا پریو دوستو پریوار کے لیے کیا جاتا تھا اگلا پرسن جاتی سمو کو پرباست کریں پریوار میں سمبندیوں کے سمو کو جاتی سمو کہا جاتا ہے پرسن نمبر 38 بھارت کے آرمبک سماجوں میں اتحاس لکھنے کے لیے اپلت گرنطوں کا سبدہانی پوروک ادھیان کیوں اور اس اتیاز کا ادھن کرنے کے لیے میں اپلت گرنطوں کا سبدہانی پوروک ادھن کیوں کرنا چاہیے تو اترہ دوستو پرتے گرنط کسی سمودائی ویسےس کے دشکون سے لکھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسیا یا کسی انے کارن سے کچھ سمودائیوں کی اپیقشہ کر دی گئی ہو یا پھر اپنے سمودائی بارے میں بڑھا چڑھا کر لکھ دیا گیا ہو اس لیے بھارتی ہے بھارت کے ارمبک سماج کی اتیاز کا ادھن کرنے کے لیے ہمیں بہت ہی زیادہ سبدہانی پوروک چاہیے اس تری دھن کیا تھا اس تری کو ویوہ کے سمیں جو اپہار ملتے تھے ان پر اسی کا دکار ہوتا تھا اور اسے ہی اس تری دھن کہا جاتا یعنی ویوہ کے دوران پتہ کے طرف سے پتری کو جو دھن دیا جاتا تھا جو اپہار دیا جاتا تھا اسے ہی اس تری دھن کے نام سے جانا گیا بعد میں دوستو یہ ہی اس تری دھن آج دہج کے نام سے جانا جاتا ہے منوسمرتی کیا تھی منوسمرتی دھرم ساستروں تتھا دھرم سستروں میں سب سے بڑا گرن تھا اس کا سنکلن لگ بگ دو سو عشاء پورو سے دو سو عشاء کے بیچ ہوا دوستو منوسمرتی جو دھرم ساستروں اور دھرم گرنتوں میں سب سے مہتپل مانی بھی جاتی ہے اور اس کا جو سنکلن ہوا تھا دوستو لگ بھگ دو سو عشاء پورو سے دو سو عشاء کے بیچ ہوا دوستو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کیجئے شید کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لال والی بٹن یعنی بیل آئیکن کو درور جبائیں تاکہ آپ سبھی تک ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آسانی سے پہنچتے رہے دھنیواد